قضات ناماباب تب یوربال کا بیٹا ابی ملک سکم میں اپنے مامووں کے پاس گیا اور ان سے اور اپنے سب ننال کے لوگوں سے کہا کہ سکم کے سب آدمیوں سے پوچھ دیکھو کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے یہ کہ یوربال کے سب بیٹے جو سکتر آدمی ہیں وہ تم پر سلطنت کریں یا یہ کہ ایک ہی کی تم پر حکومت ہو اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں تمہاری ہی ہڈی اور تمہارا ہی گوشت ہوں اور اس کے مامووں نے اس کے بارے میں سکم کے سب لوگوں کے کانوں میں یہ باتیں ڈالیں اور ان کے دل ابھی ملک کی پیروی پر مائل ہوئے کیونکہ وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھائی ہے اور انہوں نے بال بیریت کے گھر میں سے چاندی کے ستر سکھے اس کو دیئے جن کے وسیلہ سے ابھی ملک نے شہدے اور بدماش لوگوں کو اپنے ہاں لگا لیا جو اس کی پیروی کرنے لگے اور وہ افرا میں اپنے باپ کے گھر گیا اور اس نے اپنے بھائیوں یوربال کے بیٹوں کو جو ستر آدمی تھے ایک ہی پتھر پر قتل کیا پر یوربال کا چھوٹا بیٹا یوتام بچا رہا کیونکہ وہ چھپ گیا تھا تب سکم کے سب آدمی اور سب اہلے ملو جمع ہوئے اور جا کر اس ستون کے بلوت کے پاس جو سکم میں تھا ابھی ملک کو بادشاہ بنایا جب یوتام کو اس کی خبر ہوئی تو وہ جا کر کوہ گرزیم کی چوٹی پر کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کی اور پکار پکار کر ان سے کہنے لگا اے سکم کے لوگوں میری سنو تاکہ خدا تمہاری سنے ایک زمانہ میں درخت چلے تاکہ کسی کو مسا کر کے اپنا بادشاہ بنائیں تو انہوں نے زیتون کے درخت سے کہا کہ تو ہم پر سلطنت کر تب زیتون کے درخت نے ان سے کہا کیا میں اپنی چکناہٹ کو جس کے باعث میرے وسیلہ سے لوگ خدا اور انسان کی تعظیم کرتے ہیں چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں تب درختوں نے انجیر کے درخت سے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر پر انجیر کے درخت نے ان سے کہا کیا میں اپنی مٹھاس اور اچھے اچھے پھلوں کو چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں تب درختوں نے انگور کی بیل سے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر انگور کی بیل نے ان سے کہا کیا میں اپنی میں کو جو خدا اور انسان دونوں کو خوش کرتی ہے چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں تب ان سب درختوں نے اونٹ کٹارے سے کہا چل تو ہی ہم پر سلطنت کر اونٹ کٹارے نے درختوں سے کہا اگر تم سچ مچ مجھے اپنا بادشاہ مسا کر کے بناو تو آؤ میرے سایہ میں پنا لو اور اگر نہیں تو اونٹ کٹارے سے آگ نکل کر لبنان کے دیوداروں کو کھا جائے سو بات یہ ہے کہ تم نے جو ابھی ملک کو بادشاہ بنایا ہے اس میں اگر تم نے راستی اور صداقت برتی ہے اور یربال اور اس کے گھرانے سے اچھا سلوک کیا اور اس کے ساتھ اس کے احسان کے حد کے مطابق برتاؤ کیا ہے کیونکہ میرا باپ تمہاری خاطر لڑا اور اس نے اپنی جان جوکوں میں ڈالی اور تم کو امدیان کے ہاتھ سے چھڑایا اور تم نے آج میرے باپ کے گھرانے سے بغاوت کی اور اس کے ستر بیٹے ایک ہی پتھر پر قتل کیے اور اس کی لونڈی کے بیٹے ابی مالک کو سکم کے لوگوں کا بادشاہ بنایا اس لیے کہ وہ تمہارا بھائی ہے سو اگر تم نے یربال اور اس کے گھرانے کے ساتھ آج کے دن راستی اور صداقت برتی ہے تو تم ابی مالک سے خوش رہو اور وہ تم سے خوش رہے اور اگر نہیں تو ابی مالک سے آگ نکل کر سکم کے لوگوں کو اور اہلِ ملو کو کھا جائے اور سکم کے لوگوں اور اہلِ ملو کے بیچ سے آگ نکل کر ابی مالک کو کھا جائے پھر یوتام دوڑتا ہوا بھاگا اور بیر کو چلتا بنا اور اپنے بھائی ابی مالک کے خوف سے وہیں رہنے لگا اور ابی مالک اسرائیلیوں پر تین برس حاکم رہا تب خدا نے ابی مالک اور سکم کے لوگوں کے درمیان ایک بری روح بھیجی اور اہلِ سکم ابی مالک سے دگا بازی کرنے لگے تاکہ جو ظلم انہوں نے یوربال کے ستر بیٹوں پر کیا تھا وہ انہی پر آئے اور ان کا خون ان کے بھائی ابی مالک کے سر پر جس نے ان کو قتل کیا اور سکم کے لوگوں کے سر پر ہو جنہوں نے اس کے بھائیوں کے قتل میں اس کی مدد کی تھی تب سکم کے لوگوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس کی گھات میں لوگ بٹھائے اور وہ ان کو جوس راستہ پاس سے گزرتے لوٹ لیتے تھے اور ابھی مالک کو اس کی خبر ہوئی تب جال بن عبد اپنے بھائیوں سمیت سکم میں آیا اور اہلِ سکم نے اس پر اعتماد کیا اور وہ کھیتوں میں گئے اور اپنے اپنے تاکستانوں کا پھل توڑا اور انگوروں کا رس نکالا اور خوب خوشی منائی اور اپنے دیوتا کے مندر میں جا کر کھایا پیا اور ابھی ملک پر لانتیں برسائیں اور جال بن عبد کہنے لگا ابھی ملک کون ہے اور سکم کون ہے کہ ہم اس کی اتائق کریں کیا وہ جوربال کا بیٹا نہیں اور کیا زبول اس کا منصب دار نہیں تم ہی سکم کے باب ہمور کے لوگوں کی اتائق کرو ہم اس کی اتائق کیوں کریں کاش کہ یہ لوگ میرے ہاتھ کے نیچے ہوتے تو میں ابھی ملک کو کنارے کر دیتا اور اس نے ابھی ملک سے کہا کہ تو اپنے لشکر کو بھڑا اور نکلا جب اس شہر کے حاکم زبول نے جال بن عبد کو یہ باتیں سنائیں تو اس کا کہر بھڑکا اور اس نے چلاکی سے ابھی ملک کے پاس کاسد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ دیکھ جال بن عبد اور اس کے بھائی سکم میں آئے ہیں اور شہر کو تجھ سے بغاوت کرنے کی تحریک کر رہے ہیں پس تو اپنے ساتھ کے لوگوں کو لے کر رات کو اٹھ اور میدان میں گھات لگا کر بیٹھ جا اور صبح کو سورج نکلتے ہی صویرے اٹھ کر شہر پر حملہ کر اور جب وہ اور اس کے ساتھ کے لوگ تیرا سامنا کرنے کو نکلیں تو جو کچھ تجھ سے بن پائے تو چار گول ہو سکم کے مقابل گھات میں بیٹھ گئے اور جال بن عبد باہر نکل کر اس شہر کے پھاٹک کے پاس جا کھڑا ہوا تب ابی ملک اور اس کے ساتھ کے آدمی کمین گا سے اٹھے اور جب جال نے فوج کو دیکھا تو وہ زبول سے کہنے لگا دیکھ پہاڑوں کی چوٹیوں سے لوگ اتر رہے ہیں زبول نے اس سے کہا کہ تجھے پہاڑوں کا سایہ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے آدمی جال پھر کہنے لگا دیکھ میدان کے بیچوں بیچ سے لوگ اترے آتے ہیں اور ایک گول مونیم کے بلوت کے راستہ آ رہا ہے تو اور ابھی ملک نے ارامہ میں قیام کیا اور زبول نے جال اور اس کے بھائیوں کو نکال دیا تا کہ وہ سکم میں رہنے نہ پائیں اور دوسرے دن صبح کو ایسا ہوا کہ لوگ نکل کر میدان کو جانے لگے اور ابھی ملک کو خبر ہوئی سو ابھی ملک نے فوج لے کر اس کے تین غال کیے اور میدان میں گھات لگائی اور جب دیکھا کہ لوگ شہر سے نکلے آتے ہیں تو وہ ان کا سامنا کرنے کو اٹھا اور ان کو مار لیا اور ابھی ملک اس غال سمیش جو اس کے ساتھ تھا آگے لپکا اور شہر کے پھاٹک کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور وہ دو غال ان سبوں پر جو میدان میں تھے جھپٹے اور ان کو کاٹ ڈالا اور ابھی ملک اس دن شام تک شہر سے لڑتا رہا اور شہر کو سر کر کے ان لوگوں کو جو وہاں تھے قتل کیا اور شہر کو مسمار کر کے اس میں نمک چھڑکوا دیا اور جب وہ البریت کے مندر کے قلعہ میں جا گھسے اور ابھی ملک کو یہ خبر ہوئی کہ سکم کے برج کے سب لوگ اکٹھے ہیں تب ابھی ملک اپنی فوج سمیت زلمون کے پہاڑ پر چڑھا اور ابھی ملک نے کلہارا اپنے ہاتھ میں لے درختوں میں سے ایک ڈالی کٹی اور اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہا جو کچھ تم نے مجھے کرتے دیکھا ہے تم بھی جلد ویسا ہی کرو تب ان سب لوگوں میں سے ہر ایک نے اسی طرح ایک ڈالی کٹ لی اور وہ ابھی ملک کے پیچھے ہو لیے اور ان کو کلہ پر ڈال کر کلہ میں آگ لگا دی چنانچہ سکم کے برج کے سب آدمی بھی جو مرد اور عورت مل کر قریباً ایک ہزار تھے مر گئے پھر ابھی ملک تیویز کو جا تیویز کے مقابل خیمہ زن ہوا اور اسے لے لیا لیکن وہاں شہر کے اندر ایک بڑا محکم برج تھا سو سب مرد اور عورتیں اور شہر کے سب باشندے بھاگ کر اس میں جا گھسے اور دروازہ بند کر لیا اور برج کی چھت پر چڑھ گئے اور ابھی ملک برج کے پاس آ کر اس کے مقابل لڑتا رہا اور برج کے دروازہ کے نزدیگ گیا تاکہ اسے جلا دے تب کسی عورت نے چکی کا اوپر کا پاٹ ابھی ملک کے سر پر پھینکا اور اس کی کھوپڑی کو توڑ ڈالا تب ابھی ملک نے فوراً ایک جوان کو جو اس کا سلحہ بردار تھا بلا کر اس سے کہا کہ اپنی تلوار کھینچ کر مجھے قتل کر ڈال تاکہ میرے حق میں لوگ یہ نہ کہنے پائیں کہ ایک عورت نے اسے مار ڈالا سو اس جوان نے اسے چھیت دیا اور وہ مر گیا جب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ ابھی ملک مر گیا تو ہر شخص اپنی جگہ چلا گیا یوں خدا نے ابھی ملک کی اس شرارت کا بدلہ جو اس نے اپنے ستر بھائیوں کو مار کر اپنے باپ سے کی تھی اس کو دیا اور سکم کے لوگوں کی ساری شرارت کو ذات خدا نے دس وں باب اور ابھی ملک کے بیٹے تولے بنتام کی لانت بن دو دو جو عشقار کے قبیلہ کا تھا اسرائیلیوں کی حمایت کرنے کو اٹھا وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں سمیر میں رہتا تھا وہ 23 برس اسرائیلیوں کا قاضی رہا اور مر گیا اور سمیر میں دفن ہوا اس کے بعد جلادی یائر اٹھا اور وہ 22 برس اسرائیلیوں کا قاضی رہا اس کے 30 بیٹے تھے جو 30 جوان گدھوں پر سوار ہوا کرتے تھے اور ان کے 30 شہر تھے جو آج تک حویت یائر کہلاتے ہیں اور جلاد کے ملک میں ہیں اور یائر مر گیا اور کامون میں دفن ہوا اور بنی اسرائیل خداون کے حضور پھر بدی کرنے اور بالیم اور استرات اور ارام کے دیوتاؤں اور سیدہ کے دیوتاؤں اور معاب کے دیوتاؤں اور بنی امون کے دیوتاؤں اور فلسطیوں کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے اور خداون کو چھوڑ دیا اور اس کی پرستش نہ کی دیوتے تھے اور بنی امون یردن پار ہو کر یہودہ اور بنی امین اور افرائیم کے خاندان سے لڑنے کو بھی آ جاتے تھے پس اسرائیل بہت تنگ آ گئے اور بنی اسرائیل خداون سے فریاد کر کے کہنے لگے ہم نے تیرا گناہ کیا کہ آپ نے خدا کو چھوڑا اور بالیم کی پرستش کی اور خداون نے بنی اسرائیل سے کہا کیا میں نے تم کو مصریوں اور اموریوں اور بنی امون اور فلسطیوں کے اور امالیکیوں اور ماؤنیوں نے بھی تم کو ستایا اور تم نے مجھ سے فریاد کی اور میں نے تم کو ان کے ہاتھ سے چھڑایا تو بھی تم نے مجھے چھوڑ کر اور مابودوں کی پرستش کی سو اب میں تم کو رہائی نہیں دوں گا تم جا کر ان دیوتاؤں سے جن کو تم نے اختیار کیا ہے فریاد کرو وہی تمہاری مصیبت کے وقت تم کو چھڑائیں بنی اسرائیل نے خدا وند سے کہا ہم نے تو گناہ کیا سو جو کچھ تیری نظر میں اچھا ہو ہم سے کر پر آج ہم کو چھڑا ہی لے اور وہ اجنبی معبودوں کو اپنے بیچ سے کی پریشانی سے غم گین ہوا پھر بنی امون اکٹھے ہو کر جلاد میں خیمہ زن ہوئے اور بنی اسرائیل بھی فراہم ہو کر مصفہ میں خیمہ زن ہوئے تب جلاد کے لوگ اور سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے وہ کون شخص ہے جو امون سے لڑنا شروع کرے گا وہ کم ہوگا